مرحبا حبان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں کہتے ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاسہ نے آپ کو مل سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی استخارہ کروانا تو اس کے لیے آپ کو اجازت عام ہے آپ ہمارے چینل پر آکے تو اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں الحمدللہ جو بھی الحمدللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے بہت نایاب آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفے جو ہیں آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے الہی ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑے دھوپ کرنے والا یعنی بھاگنے والا اس کی مدد کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثال کے برابر ہے اس کا چھوٹا سمافہوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو کوئی ظاہر پریشان حال کسی کو بھی دیکھتے ہو اور آپ بھا کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہو کسی بزرگ کی بھی تکلیف کو آپ ختم کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا سواب نہیں ملا آپ کو اس کا سواب ضرور ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دو منٹ میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہم سے ناراض نہ ہو اور وہ ہم سے بولنے لگ پڑے ہماری کتنی بھی دور ہے ایک میں نے وظیفہ سینڈ کیا تھا تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سمندر پار ہو یا ملک سے باہر ہو تو کچھ بھی ہو اللہ کا کلام ہر جگہ جاتا ہے اللہ کے کلام کی بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ یہ عمل کسی دشمن کے لئے بھی پڑھیں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے نام کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے اگر کوئی شادی کے لئے کرنا ہے مطلب کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ وظیفہ کریں تو دیکھے گا میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایسا لاجوا وظیفہ ہے اس کے بہت فائدہ ہیں اور وہ مان جائیں گے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو وہ الحمدللہ شریعت کے لحاظ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ بھی لائیں گے اور مانیں گے بھی اب آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے اگر آپ میں آپ کو دو آج طریقے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا بتایا تھا اور ایک مینے اتر بنانے کا بتایا تھا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جو وہ اپنی پیاروں کو آپ کی طرف کھینج کے لانے والا جو آئل ہے جو آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے حواتین حضرات تو یہ ہے کہ بہنی جو ہیں وہ ہر وقت ماشاءاللہ وہ اپنی سکین کے لیے جو ہے کریم وغیرہ استعمال کرتی ہے کریم سے مجھے یاد آ گیا کہ انشاءاللہ آپ کی جتنی ریکویسٹ ہم سے مطلب ہے کی جاری ہے تو کہ آپ ہمیں سکین کے لیے بھی جو ہے بتایا کریں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کسی ڈاکٹر سے پہلے میں بات کرنوں اگر وہ مجھے اپنی ٹپس ہوئے رہا بہتر جو آپ کے لیے ہے وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کر دیا جائے کرے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب تیل جو انسہ ہے وہ آپ زیتون کا لے لیں یا پھر بادام کا تیل لیں بادام کا تیل لے لیں یا زیتون کا دو تیل میں سے ایک آپ نے لینا ہے گری کا تیل بھی خواتین استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہری پہ تو گری کا تیل لے لیں یہ تین تیل چلیں آپ لے لیں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودودو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس عمل کو اس تیل کو گیارہ دن تک اگر آپ کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو ایک یہ ایسا نیاب آپ کے لیے بن جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ گیارہ دن تک اس کی ماشاءاللہ پڑھائی کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نایاب ہے آپ جمعی رات والے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے یہ عمل کسی بھی شخص کے دل میں آپ کی طرح محبت کو چاہت کو چاہے وہ کتنا ہی آپ کا پیارہ ہے دور چلا گیا ہے یہاں نہیں ہے وہ خود دور ہے تو آپ اس کا نام لے کے یہ جو آئل ہے آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ میں دعا مانگنی ہے آپ نے بس جب یہ تیار ہو جائے تین دن اگر آپ نے کرنا ہے تین دن کریں سات دن کریں یا پھر گیارہ دن کریں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگیں اللہ سے یہ آئل جو ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں اگر تو وہ آپ کو مطلب کہ ملتا ہے یا آپ مطلب کہ آپ کے آس پاس ہی ہے تو پھر آپ نے روزانہ دو کترے آپ نے ڈرابس لے لینے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پہ ڈان کے اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیں چہرے کے اوپر آپ کا جیسے جیسے آئل لگے گا ٹھیک ہے اتنی ہی اس کے چہرے پہ جلن ہوا کرے گی اتنی ہی اس کو آپ کی تڑپ محسوس ہوا کرے گی یہ ایسا ایسا نیاب آئل ہے یہ ایسا آئل جو انسہ میں نے آپ کو تیار کرنا بتایا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس حصے پر بھی آپ لگا ہوگے ہاتھ پر بازو پر چہرے پر گردن اس کو اتنی جلن محسوس ہوگی اور اس جلن سے یہ بس ہوگا کہ وہ آپ آپ تک اس کی جو ہے تڑپ کو وہ ایسے بلند کر دے گا آپ کی تڑپ اس کو اتنی محسوس ہوگی طلب محسوس ہوگی تو وہ فوراں آپ کی طرف رجوع کر لے گا بہت پیارا وظیفہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آئل تیار کریں اپنی پیاروں کے لئے فائرز کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو چھیک ہے اچانا کی وہ آ جاتا ہے تو تب بھی آپ یہ لگا سکتے ہو تو اور زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اگر وہ دور ہے تو تب بھی روزہ نہ لگایا کریں تو دیکھئے کہ اس کو کتنی جلن اپنی سکین کے اپر ایسے اس کو لگے گا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے ایسی آگ سی لگا کرے گی آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ الحمدلی اللہ وہ آپ کو بچین ہو کے 21 نیدو 40 زین کے اندر اندر آپ سے رابطہ شروع کر دے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اسے کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے پاس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ